بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم احتجاج کا سلسلہ جاری ہے اور مسلسل جاری ہے پوری دنیا میں جہاں جہاں پاکستانی بستے ہیں وہاں پر احتجاج ہو رہا ہے اور پاکستان میں تو آج ایک اور کام ہو گیا کہ وکلہ باقاعدہ احتجاج میں شامل ہو گئے ہیں ایک طرف ایک قانونی جنگ چل رہی ہے لیکن سڑکوں پر آگئے ہیں وکلہ اور لہور میں جی بی او چوک میں وکلہ نے احتجاج کیا ہے کہ طریقہ انصاف کے چیمیران خان کی گرفتاری غیر قانونی ہے اور اس میں انصاف کا قتل کیا گیا ہے اس حوالے سے وکلہ نے بھرپور احتجاج کیا نارے بازی کی اب معاملہ صرف یہیں تک نہیں رک رہا کہ جی کوئی ایک شہر کے وکلہ ہیں وہ باہر آگئے ہیں بقاعدہ مختلف شہروں کی بارز نے یعنی بار وہ باڈی ہوتی ہے جس کے ممبر ہوتے ہیں وکلہ جس جگہ بھی کوئی بھی ڈسٹرکٹ ہے کوئی بھی شہر ہے وہاں کی ایک بار ہوتی ہے اس کے ممبر ہوتے ہیں اور اب مختلف شہروں کی بارز نے احتجاج کی کال دے دی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پریس ریلیزز بھی جاری کی ہیں آپ اندازہ لگائیے ڈسکا ناروبال سمڑیال اس طرح کے شہروں کا میں خود دیکھ رہا تھا آئی ہی پریس ریلیزز اس سے پہلے آپ دیکھ چکے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ بار سپریم کورٹ بار لہور ہائی کورٹ بار یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ فیصلہ بلکل غلط ہے اور اس کے خلاف انہوں نے پریس ریلیزز جاری کی ہیں تو آپ اندازہ لگائیں کہ سب سے متحرک باڈی پاکستان میں اگر سیول سائٹی کے اندر ہے سب سے طاقتور باڈی ہے تو وہ وکلا کی ہے وہ سبب سراپہ احتجاج ہیں اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں اوورسیز پاکستانی ان کا بڑا عمل دخل رہا ہے جب عمران خان صاحب کی حکومت گئی تب بھی ہم نے دیکھا تھا لیکن اب تو وہ گرفتار ہیں تو مختلف جگہوں پر مختلف ممالک میں ان کے شہروں میں یعنی ایک ہی ملک ہے اس کے کئی شہروں میں احتجاج ہو رہا ہے اور وہ اب سوشل میڈیا پر آپ کو نظر بھی آئے گا اس کی ویسے تو کبری جو اس طرح آپ کو نظر نہیں آئے گی ہمارے میڈیا میں لیکن جو بہت ہی خاص باتیں ہیں چیزیں ہیں وہ میں آپ کے ساندر کرا جا رہا ہوں ایک بوڑی اممہ جی جو سڑک کنارے کھڑی ہیں اور کہتی ہیں کہ مجھے گولی مار دو تب بھی میں احتجاج کروں گی میں کھڑی رہوں گی اور وہ کوئی پلیکارٹ نہیں اٹھایا ہوا کوئی چیخو پکار نہیں کر رہی کوئی رکاوٹ کہیں نہیں ڈال رہی کچھ بھی نہیں کر رہی لیکن صرف سائیڈ پر سڑک کے کئی کونے میں کھڑی تھی پولیس آگئی ان کو گھیر لیا اور وہ ان کے آگے کہتی ہیں کہ میں نے کیا کیا ہے کیوں کہ مجھے اس طرح سے ڈرا رہے ہو دھمکا رہے ہو میں کر کیا رہی ہوں صرف کھڑی ہوں تو بڑی خاتون ہے حالانکہ پھر وہاں پر جو موجود میڈیا کے لوگ ہیں وہ بات کرنا شروع کرتے ہیں اس میں ڈجیٹل میڈیا کے زیادہ بھی نا خیال ہے نوجوان تو وہ ان سے کرتے ہیں اممہ جی کس لیے آئی ہیں تو کہتی ہیں کہ میں یہاں جو شیطانی قوتیں ان کے خلاف آئی ہوں ہمارے ملک سے شیطانی قوتوں کا خاتمہ ہو جائے وہ اس طرح سے پاتھ کر رہی ہوتی ہیں اور آپ اندازہ لگائیں کہ چونکہ وہ میڈیا ان کو دکھا رہا ہے اور وہ اب کہیں نکے نظر آئیں گی تو پتہ نہیں پھر پیچھے سے کوئی آرڈر آتے ہیں اور خواتین پولیس اہلکار آتے ہیں اب یہ شکر ہے کہ خواتین پولیس اہلکار کو بلایا گیا ویسے مرد اہلکار بھی ان کے ساتھ ہی تھے پیچھے پیچھے تو وہ ان کو بقاعدہ ایسے بازوں سے ایسے پکڑتی ہیں اور وہ چاہ کے بڑی خاتون ہیں بچاری کیا رزیس کریں ان کو ایک دن کھینچتے ہیں اور گاڑی میں ڈال دیا اسی طرح مختلف خواتین کو لیکن ان کے بارے میں ان بڑی مجی کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کچھ سوشل میڈیا پر جو اپنے خیالات کا لوگ اظہار کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ انیزہ اجاز ہیں یہ کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میرے خیال سے یہ سب سے زیادہ بہادر ہیں کیونکہ اکیلی وہاں کھڑی اس طرح سے انہوں نے اپنا احتجاج رکارڈ کروایا ہے پھر مختلف شہروں میں گرفتاریاں ہوئی ہیں کچھ کو رہائی بھی ملی ہے خاص طرح پر پشاور میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں تو جشن جب بنایا گیا تو پھر اس طرح سے گرفتاری نہیں ہو سکی جب وہاں پر تحریک انصاف کو جیت ملی ہے اس طرح میں ایک بزرگ کا دیکھ رہا تھا ایک بوڑے بابا جی تھے ان کو بھی گرفتار کیا گیا بہت سی ہیں لیکن جو سب سے زیادہ نوٹ ہوئی نوٹس میں آئی وہ ایک اٹک میں ہی جہاں اٹک جیل میں عمران خانس پر رکھا گیا وہاں پر باہر ایک خاتون ہے وہ آ کر بات کر رہی ہوتی ہیں کہ ہم یہاں ہیں اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروانے اور کچھ اور فیملیز بھی آئی ہیں لوگ درتے ہیں خوف زدہ ہیں یہاں تو یہ ہے کہ آپس میں بات بھی کرو تو کہیں فون پر کسی کو پتا لگ جائے کوئی چھو جائے تو گھر تک آ جاتے ہیں لیکن ہم نے نکلنا ہے ہم نے اتجاج کرنا ہے ایک ان کی گفتگو بہت زیادہ وائرل ہوئی ہے ایک اور کوئی بزرگ ہیں جو کہ اچھا آپ دیکھیں نا اس کو گالی کی طرح بھی کہا جاتے طریقہ انصاف میں یوت کی پارٹی بھی کہا جاتے ہیں لیکن آپ بزرگوں کا دیکھیں جذبہ کہ نیویوک میں ایک بزرگ ہیں آپ نے سنا یہ ساتھ ساتھ رو رہے ہیں اور کہتے ہیں ہم عمران خان کے لیے آئے ہیں اور اسی طرح ان کے ساتھ ایک بچہ ہے غالباً ان کا کوئی نواسہ یا پوتا تو اس طرح سے لگ رہا ہے اور وہ ان کو دلاسہ دے رہا ہوتا ہے کیونکہ کافی بزرگ ہیں اچھا یہ تو ہے احتجاج کی کہانی میں نے آپ سے ارس کیا نا کہ مختلف شہروں میں پوری دنیا میں احتجاج ہو رہا ہے انٹرناشنل میڈیا اس کو کور کر رہا ہے ریشن ٹیلیویشن دیگر انٹرناشنل چینلز اس چیز کو کور کر رہے ہیں کہ کس طرح احتجاج ہو رہا ہے اب جو کئی شہر ہیں مثال کے طور پر واشنگٹن میں پی ٹی آئی پروٹسٹ کر رہی ہے ڈاکٹر شہباز گل صاحب اس کو شیئر کر رہے ہیں اسی طرح جناب کینیڈا میں ہے یعنی ان کی باڈیز بن چکی ہیں مختلف مالک میں پی ٹی آئی کے اور بڑی متحرک پاکستان کی اور کوئی جماعت اس طرح سے آپ کو نظر نہیں آئے گی تو یہ اب ایک بڑا حکومت کے لیے درد سر بنا ہوا ہے ڈیم ماک میں جناب اور پورا پروٹسٹ کا پلان دیا گیا اتنے بجے ہوگا اس جگہ پر ہوگا اور رابطہ نمبرز دیئے گئے ہیں لوگوں کے نام ہیں کہ یہ ہے اس جگہ پر ہوگا تو وہاں پر ان کو شاید یہ خوف نہیں ہے کہ انجنسی آئیں گے اٹھا کر لے جائیں گے ان کو پکڑ لیا جائے گا تو اس وجہ سے یہ ڈبلن میں آرلینڈ میں جناب یہ دیکھئے مہین حامد انہوں نے اپنا نمبر بھی دیا ہویا ہے اور یہ بتا رہے ہیں جی اس جگہ امبیسیو پاکستان کے باہر اتجاج پھر اسی طرح سب لوگوں نے اپنے نمبرز شیئر کر کے اور دیگر چیزیں بتائیں گے نہیں ہے کہ ادھر ادھر اتجاج کرنا ہے اور اس طرح سون ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا ایک بڑا پریشر آئے گا اور اسی لیے آپ دیکھئے کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ ہو رہا ہے کہ ایسی قانون سازی کی جاری ہے کہ کیرٹ کر سیٹ اپ جو ہے وہ اگر لمبا چلتا ہے تو کوئی قانونی انٹرنیشنل پریشر نہ آئے کہ جناب آپ ان لافل چل رہے ہیں غیر آئینی طور پر آپ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں یہ تو حکومتی غیر آئینی ہے تو وہ نہیں تو موجودہ حکومت کا خیال ہے کہ جتنا عرصہ گزرے گا اتنا ہمیں زرہ ٹائم مل جائے گا مشکل فیصلے ہیں ہمیں لوگ بھول جائیں گے کہ ہم بڑے بھرے تھے تو یہ کیرٹ کر سیٹ اپ زرہ لمبا چل جائے اب تو انہوں نے اس کے لیے مردم شواری ویلہ بھی معاملہ کر دیا ہے لیکن لوگ لگتا ہے کہ اب نہیں بھولیں گے جس طرح سے یہ احتجاج اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے اچھا ایک اور چیز میں نے آپ کو مختلف شہروں کا بتا دیا پریس ریلیز کا اس کے ساتھ ساتھ جناب یہ ہوا ہے کہ اب وکلا کا یہ دیکھئے یہ میڈیا میں اب آگے ہے وکلا کی بڑی تعداد نے جس طرح احتجاج کیا ہے مختلف جگہوں پر وہ اب میڈیا میں آنا شروع ہو گیا ہے سوشل میڈیا پر ڈیجنل میڈیا پر آ رہا ہے الیکٹرونک میڈیا پر آپ اس طرح سے نہیں دیکھیں گے اچھا اور پوری دنیا کے احتجاج میں نیو یوک پٹسبرگ نوروے کینیڈا یہ شہر ان کا بھی نظر آ رہا ہے احتجاج وہاں پر ہو رہا ہے یہ انٹرانشنل کمیونٹی پاکستان کی بڑی متحرک ہو گئی ہے یہ میں آپ کے سامنے اکھنا چاہ رہا تھا کہ ڈسکا بار نے کہا ہے پنجاب کی کہ ملک میں ہر طرف بنیادی سنکو کی واضح موطلی مقبول ترین سیاسی لیڈر جناب مران خان کے ایک انصاف کے مسلمہ قتل ایڈیشنل سیشن جج کے خلاف قانون و آئین کے حکم پر کرفتاری اور پارلیمنٹ میں چادر چادر واجی کے دخز کو پامل کرنے کے لیے اداروں کو کھلی چھٹی دینے کی خانون سازی اور اس پر اعلیٰ عدالتوں کی منافقانہ خموشی کے خلاف ڈسکا بار سوشن آج مرخواہ سات آٹھ دوزار تئیس برو سموار کو جناب پیزننٹ بار سوشن سمڑیال ان کی طرف سے اور ان کی طرف سے بھی جناب یہ پریس لیز ہے اور برپور کردار ادا کرنے کے لیے وہ خلاف بھی اب سامنے آگئے ہیں اور انہوں نے بھی کنیم کیا ہے مران خان صاحب کی گرفتاری کو اسی طرح سے جناب یہ برسٹرک بار سوشن نارووال یہ احسن اقبال صاحب کو بھی اس چیز کا پتہ یہ چل جائے گا اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ جی مضمت کرتے ہیں ہم جس طرح سے یہ کیس چلایا گیا یا امران خان گرفتار کیا گیا اس سب کی تو یہ اس وقت صورتحال ہے جناب احتجاج کی اب پلان کیا ہے اکبر باجہ بڑے زبردست نوجوان صحافی جینن پر پروگرام بھی کرتے ہیں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ انہوں نے ٹویٹ بھی کیا ہے کہ پلان یہ ہے کہ امران خان کو اس طرح سے دکھایا جائے کہ وہ اس کا کرزمہ ہے ایک ہیرو کا کرزمہ ہے تو اب ان کی حالت بری کر دی جائے وہ ان کے بال سفید ہوں گے شیف بڑی ہوگی سفید بال اور برا حال ہوگا تو ان کا یہ جو ایک ہیرو کا کونسپٹ ہے یہ ٹوٹے گا وہ بڑے فٹ ہیں تو وہ نوجوان دکھتے ہیں ابھی بھی بڑے فٹ دکھتے ہیں تو یہ ٹوٹنا ہے کہ ان کا چہرہ اس طرح سے دکھایا جائے تو وہ جو یہ کچھ لوگ کہتے ہیں ہینڈسوم ہیں فلان ہیں پلکل اس امیج کو توڑنا ہے تو پلاننگ اس کی ہے تو میں دیکھ رہا تھا کچھ لوگوں نے کہا جی کوئی فکر نہ کریں تو انہوں نے آرٹیفشل انٹیلیجنس کے ذریعے عمران خان صاحب کی ادھاڑی اور بال سفید کر کے دکھایا ہوگا ہے کہ جی تب بھی عمران خان کو ہم چاہیں گے پھر اب تو یہ ہو گیا ہے کہ عمران خان صاحب کی آواز میں یعنی آرٹیفشل انٹیلیجنس کا سہارہ لیتے ہوئے ان کی آواز میں نغمیں جو ہیں اور گیت وغیرہ جو بڑے جذباتی قسم کے ہیں وہ شیئر کیے جا رہے ہیں تو یہ جو پھر کہتے ہیں جی سوشل میڈیا ٹیم بڑی آگئے وہ اپنی جگہ ہے لیکن لوگوں پر پذیر آئی ہوگی تو پھر ہوگا ورنہ دوسری جماعت میں بڑا انویسٹ کر رہی ہیں تو ان کی طرف سے کیوں نہیں اتنی طرح کے احتجاج ہو جاتے بلکہ وہاں لندن میں اتنے عرصے سے ہیں اتنی دولت ہے یہاں شریف خاندان کے پاس بے پناہ دولت لندن کے امیر ترین خاندانوں میں وہ ہوں گے لوگوں میں وہ ہوں گے تو وہ وہاں پر کیوں نہیں اس طرح کے پروٹیسٹ کروا لیتے جس طرح کے ان کے خلاف وہاں پر ہو جاتے ہیں تو لوگ خود سے آتے ہیں تو یہ جناب صورتحال ہے اس وقت احتجاج کی اور یقیناً اس کا پریشر پڑ رہا ہے اگر آپ یہاں نہیں دیکھیں گے سوشل میڈیا ڈیجیٹل میڈیا ہے انٹرناشنل میڈیا ہے اور اب تو یہ خبر آئی ہے کہ جو پیمرا کے قوانین مزید سخت کیے جا رہے تھے وہ اب جاتے جاتے مریمان ریزیف صاحبہ نے واپس کہا جی ہم لے رہے ہیں کہ شاید وہ کہتے جی ہم یہ گند اپنے سر پر کیوں اٹھائیں تو ہو سکتا ہے کہ کیلٹکر سیٹ اپ میں وہ چیزیں ہو جائیں تو بہرحال اب یہ ہے کہ یہ احتجاج پریشر بیلڈ کرتا چلا جا رہا ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے ملک میں بھی اور ملک سے باہر بھی تو وہ جو بات ہی نا لوگ نکلے نہیں یہ نہیں وہ نہیں اس پہ زائد حسین صاحب سینئر صاحبین کولمیسٹ اونر بڑا اچھا لکھا کہ جی یہ پیمانے نہیں ہوتے کہ جی کتنے لوگ نکلے اور بیسے بھی پاکستان کی تاریخ دیکھی جائے تو اتنے لوگ کبھی کسی کے لیے نہیں نکلے یہ تو ہے یہ دوسرا یہ انہوں نے کہا کہ یہ تاریخ میں یہ ہی ہوتا ہے کہ پھر یہ کلعاوہ سا پکتا ہے وہ پھر پھٹتا ہے اور کسی کے کنٹرول میں باز خط چیزیں نہیں رہتی تو وہ اس طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں دوبارہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو حفظ و امان میں رکھے اور دیکھیں جو ہمارے فیصلہ ساز ہیں ہمارے رابر ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے وہ ہوش کے ناخن لے اور پاکستان کے لیے ملک کے لیے بہتر فیصلہ کریں اللہ آپس